اگر آپ اپنی فلیش ڈرائیو کو ملٹیپل بوٹیبل بنانا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کیسے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ وینٹوئے کی ویب سیٹ ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ ڈاؤنلوڈ کا ٹیب نظر آ رہا ہے ڈاؤنلوڈ ٹیب میں آنا ہے تو آپ نے اپنی وینڈوز کے لیے یہ سافٹر ہے وینڈوز کا لائنکس کے لیے اور اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے وینڈوز کے لیے ہم بوٹیبل بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے وینڈوز والا سافٹر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹیک ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے آئیں گے تو آپ کو وینڈوز وینٹوئے لائنکس وینٹوئے وینڈوز زپ فائل اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے windows.zip کو آپ نے کلک کرنا ہے کیونکہ ہم نے windows کے لیے اس کو use کرنا ہے لائنس کے لیے نہیں کرنا تو یہ چھوٹا سا سوفٹر ہے بہ آسانی سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی flash drive کو bootable کیسے بنانا ہے تو اس سوفٹر کی مدد سے ہم اپنے اپنی flash drive کے اندر صرف ہمیں ISO فائل کاپی کرنا ہوگی اس کے بعد ہمیں کو اور کچھ نہیں کرنا ہوگا اور ہم اپنی flash drive کے اندر اپنا data بھی رکھ سکتے ہیں اور ہمیں بار بار اپنی flash drive کو bootable بنانا نہیں پڑے گا ایک ہی دفعہ bootable بنائیں گے یہ دیکھیں یہ سوفٹر ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اس کو میں extract کر لیتا ہوں extract ہو چکا ہے اور اس کو میں double click کرتا ہوں open کر لیتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ went toy کا سوفٹر ہمارے پاس open ہو چکا ہے اس کو right click کریں run as administrator اس کو open کر لیں یہ دیکھیں دوستو سوفٹر ہمارے سامنے open ہو چکا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ اپنی flash drive جو ہے وہ اپنے سسٹم کے اندر insert کر دیں flash drive insert کرنے کے بعد یہ دیکھیں میرے پاس RGB کی flash drive میں نے insert کر دیا اس کے اندر تو آپ اس کو format کر دیں یہ دیکھیں یہ format ہو رہی ہے ایک دفعہ ہمیں اس کو format تو کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہماری flash drive ہے اس کو اس نے format کر دیا ہے format ہو چکی ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جسٹ اپنی آئی ہے اسو فائل جو بھی window آپ install کرنا چاہتے ہیں یہ bootable بنانا چاہتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے بار بار install کرنے کی اس کی ISO فائل آپ نے copy کرنی ہے copy کر کے جسٹ آپ نے اپنی flash drive open کرنی ہے اور وہاں بھی اس کو paste کر دینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ میرے پاس window 7 کی ISO فائل ہے اور یہ window 10 کی ISO فائل ہے ٹھیک ہے ان کو میں copy کرتا ہوں copy کر کے اپنی جو میں نے flash drive ابھی bootable بنائی ہے format کی ہے went to it through اس میں paste کر دیتا ہوں تو یہ میری files جو ہیں copy ہو رہی ہیں تو اس کو ویڈیو کو stop کروں گا stop کر کے دوبارہ سے میں اس کو اس window میں آتا ہوں stop کرتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو ہماری file جو ہے ISO فائل USB کے اندر copy ہو جئے ہیں تو میں اب آپ اپنے system کو reboot کر کے اس کو boot کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری flash drive سے جو ہم نے copy کی ہیں بھور ہوتی ہیں یا نہیں یہ دیکھیں میرا system میں نے اپنا restart کر دی ہے restart کرنے کے بعد flash drive لگائی ہے اور f12 pattern press کرنا ہے کیونکہ میرے پاس Dell کا computer ہے اگر speaker ہے تو آپ f10 press کریں یہ دیکھیں یہ میں نے ufi mode کے لئے کرنا ہے تو ufi mode آپ پہ usb پہ آپ کلک کر دیں legacy mode پہ کرنا ہے legacy پہ آپ usb mode پہ کلک کر دیں usb drive کے اوپر انٹر کر دیں انٹر کریں کہ تو اس طرح کی screen آپ کے سامنے open ہوگی یہ آپ کو windows 7 نظر آ رہی اور windows 10 نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اگر windows 10 انسٹال کرنی ہے تو windows 10 کے اوپر لے جا کے اس کو just enter کروں گا تو یہ windows start ہونے لگ جائے گی windows کی file load ہونے لگ جائیں گی اگر آپ نے windows 7 کرنی ہے windows 8 کرنی ہے یا windows server install کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی file کو آپ copy کر سکتے ہیں linux کی ISO files بھی آپ copy کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی file آپ ISO file copy کر کے اس کے اندر paste کر دیں اور آپ اس کے ساتھ اس کو boot کروا سکتے ہیں اور جو بھی آپ کرنا چاہیں اس میں windows install کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میری میں نے 10 کی ہے تو یہ میرے پاس اس کا view آگیا ہے اس طرح آپ ایک ہی دفعہ اپنی flash type کو bootable بنائیں bootable بنانے کے بعد بار بار آپ کو bootable بنانی نہیں پڑے گی آپ اس کے اندر data بھی اپنا copy کر سکتے ہیں اس flash type کے اندر اس کو آپ use کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو تھوڑا سا demo دیتا ہوں install click کیا ہے تو اس کے بعد میری windows install ہونے لگے گی setup is starting تو تھوڑا سا wait کریں یہ دیکھیں اس کو آپ چیک کریں next کرتے ہیں یہ install windows only یہ دیکھیں یہ آپ کے بعد drive سے نظر آگئی ہیں اس طرح آپ اپنے computer کے اندر windows install کر سکتے ہیں تو دوستو یہ دی آج کی ویڈیو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تبارہ ملتے ہیں تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اور ہمارے چینل کو subscribe ضرور کریں اور ہمارے ویڈیو کو like اور share ضرور کریں شکریہ